اور آپ بات کرتے ہیں عمران خان سے مقابلہ کرنے کی کسی کا مو نہیں ہے اس سے مقابلہ کرنے کی بجٹ تو صرف ٹیکس ٹیکس اینڈ ٹیکس ہے کہ یہ جو بجٹ ہے یہ عوامی منگوں کا ترجمان نہیں ہے آپ غریب کی بات کرتے رہے ہیں غریب کے ساتھ کیا کیا ہے ایڈوکیشن کی بات کرتے رہے ہیں ایڈوکیشن کے ساتھ کیا کیا آپ نے جانگروں کو بھی معاف نہیں کیا کہ آپ ایگری کلچر کے لیے کچھ نہ کر سکے بلکہ آپ نے اس کو تباہ کیا ہے پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ بجٹ پر بات نہیں کرتے بجٹ کے کس حیرہ پر آپیں بات کریں اور بجٹ کو پڑھنے کی کوشش کی پھر یہاں سے بہت سی آوازیں آئیں کہ ہم نے تو بجٹ پر بات ہی نہیں کی ہے ہاریشیو پر بات ہو رہی ہے بجٹ پر بات نہیں ہو رہی ہے بجٹ پر ہمارے لوگ کیا بات کرے بجٹ تو صرف ٹیکس ٹیکس اینڈ ٹیکس ہے یہاں سے لوگوں نے بجٹ پہ بات نہیں کی میں نے وہاں بھی بجٹ پیش کرنے والی سرکار جو ہے ان کے دوستوں کی گفتگو بھی سنی ہے جتنا ماشاءاللہ انہوں نے اپنے بجٹ کو ڈیفنڈ کیا ہے میں وہ بھی سن چکا ہوں اور ان کی تحادی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے دوستوں نے جو گفتگو کی ہے بجٹ کے حوالے سے جس طرح عوامی امنگوں کی ترجمانی کی ہے جس طرح ان کی قیادت میں سے تقریریں ہوئی ہیں واضح طور پر پیپلز پارٹی کے مجورٹی دوستوں نے کہا کہ یہ جو بجٹ ہے یہ عوامی امنگوں کا ترجمان نہیں ہے خدا کرے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی نے یہ حمد دے کہ یہ جو بات ہے کہ یہ بجٹ عوامی امنگوں کا ترجمان نہیں ہے اس پہ کھڑے رہے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ جمہوریت کے مفات میں جیسے ابھی یہاں کہا گیا کہ ہم نے پہلے چارٹر آف ڈیموکریسی کے لیے سپورٹ کیا تھا اب چارٹر آف ایکانومی کے لیے سپورٹ کریں گے بھئی آپ کلیم کرتے رہے ہیں کہ آپ مزدوروں کی پارٹی ہیں کیا ایکانومک سروے میں لکھا ہوا ہے مزدوروں کے حوالے سے آپ غریب کی بات کرتے رہے ہیں غریب کے ساتھ کیا کیا ہے ایڈوکیشن کی بات کرتے رہے ہیں ایڈوکیشن کے ساتھ کیا کیا ہے ہیلس کے ساتھ کیا کیا کار ہمارے ایک دوست جو وزیر ہیں وہ بڑی سرمے اور لہمے تقریر کر رہے تھے اور کرتے کرتے بار بار انہوں نے چلانا شروع کیا کہ آپ کو اس چیز پر اعتراض ہے ہم نے یہ اچھا کام کیا آپ کو اس چیز پر اعتراض ہے تو میں اپنے اس دوست کو اور اس ہاوز کو بتانا چاہتا ہوں ہمیں بہت سی چیزوں پر اعتراض ہے اعتراض نہیں ہے ہمیں بڑی تکلیف ہے کہ آپ نے یہ جو عوام دشمن بجٹ پیش کیا ہے ہمیں تکلیف ہے کہ آپ نے سیلڈ کلاس کو تباہ کر دیا ہے ٹیکس کے وزن سے ہمیں اس بات کی تکلیف ہے کہ وہ جو ٹیچرز اور ریسرچز تھے جن کو پچھلے کئی سالوں سے ٹیکس کا ریبیٹ دیا جاتا ہے ٹوئنی فائی پرسنٹ آپ نے ماشاءاللہ آپ نے وہ ریبیٹ ان ٹیچرز سے مولنم سے استاد سے یونیورسٹیوں کے اور ریسرچز سے وہ آپ نے ویڈراؤ کر لیا ہے آپ نے ہیلتھ پر سپریزی جو ہے وہ ریووک کی ہے آپ نے کھانے کے اوپر ٹیکسز لگائے ہیں آپ نے انسانوں کے کھانے پر تو جو ٹیکسز لگائے ہی لگائے سبسیڈیز آپ نے ویڈراؤ کی ہی کی آپ نے جانوروں کو بھی معاف نہیں کیا آپ نے کٹل فیٹ کو جو ہے اس پہ بھی جو کہ ایک شیڈیول کے اندر آپ اس میں تبدیلی کر ہی نہیں سکتے تھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں تکلیف ہے اس لیے کہ آپ اگری کلچر کے لیے کچھ نہ کر سکے بلکہ آپ نے اس کو تباہ کیا ہے ہمیں تکلیف ہے کہ آپ نے ایکسپورٹر کو تباہ کر دیا ہے ہمیں تکلیف ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈیولیپنٹ بجٹ کے نام پہ یہ جو سیاسی رشوت دینا چاہتے ہیں ایک طرف آپ نے جو ہیلتھ پہ سبسیڈی ویڈراؤ کی ہے وہ تیس عرب روپے کی ہے اور دوسری طرف آپ پچھتر عرب روپے کی ڈیولیپنٹ سکیمز دینا چاہتے ہیں میں تو سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے یہ کس حوالے سے یہ فیصلہ کیا ہے اور جو پورٹری کی آپ نے ویڈراؤ کی ہے وہ کم از کم بیتالیس عرب سے اوپر بنتی ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ فراک کے جو آگے معاملات ہیں وہ آگے کیا ہوگا وہ آپ کو پتہ لگے گا آپ کا ایک جو اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو میڈل کلاس ہے ڈیپنٹی سپیکر صاحب ہماری جو میڈل کلاس ہے جو شرنکنگ میڈل کلاس ہے آپ نے اس کو اور دبا دیا ہے اس پہ اتنے ٹیکسز لگائے ہیں کہ اب کوئی ان کے لیے راستہ نہیں رہ گیا ہے کہ وہ کس طریقے سے ڈی ٹو ڈی لائف میں جو ہے اپنا لائیولی ہود اس کو یقینی بنا سکے سفید پوشی کا پھرم رکھ سکے بچوں کی فیسیں دے سکے گاڑی میں پیٹرول آپ نے پیٹرول لیوی بھی بڑھا دی ہے گاڑی میں پیٹرول ڈلوا سکے سکولوں کی فیسیں اور تو اور چیرٹیبل ہاسپیٹلز یار چیرٹیبل ہاسپیٹلز کی جو سپلائز ہیں وہ بھی آپ نے ٹیکس کر دی ہے یعنی کہ آپ نے ان کو بھی نہیں چھوڑا فارمسوٹیکلز جو ہے آپ نے ان کی ایگزمشن بھی بڑھا کر لی ہے پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ بجٹ پہ بات نہیں کرتے بجٹ کے کس ہیٹ پر آپ پہ بات کریں ہر چیز جس سے عوام کو ریلیف مل سکتا تھا آپ نے اس کو تباہ کر دیا ہے آپ مزے کی بات دیکھیں کہ ایف پی آر کا جو حدف تھا فشل سال وہ نو ہزار چار سو پندرہ عرب روپے کا تھا آپ کو ریوائز کرنا پڑا اور ریوائز کر کے آپ نو ہزار دو سو باون پہ لے گئے اور وہ بھی ابھی تک کلیکٹ نہیں کیا مگر کیا چند بٹھائے ہوئے آپ نے اپنی مزیٹری کے اندر انہوں نے اس طفح وہ حدف نامکمل ہو سکا اس کو آپ لے گئے ہیں بارہ ہزار نو سو ستر کے اوپر یعنی کہ پچھلا مکمل نہیں ہوا اور تین ہزار سات سو اٹھارہ عرب روپے اور ایک کتھوں کر لو کے پیسے اس ساڑی ہڈیاں چھوڑو گے کہاں سے یہ نکالیں گے لوگ پچھلے پیسے دیں آپ نے تو بندوں کو اس قابل چھوڑا ہی نہیں کہ وہ آپ کو ٹیکس دے سکے مگر پھر آپ نے ہمیں نچوڑنا ہے اور نچوڑ نچوڑ کے آپ نے یہ جو یہ جو ناکام آپ کے ٹارگٹس ہیں میں یہ سوال کر رہا ہوں مجھے امید ہے کہ حکومت کا کوئی بندہ جواب دے گا پیسے پورے کتھوں کرو گے ساڑے کولتوں شکت نہیں رہے گی پاکستانی عوام کولتے پیسے دیں رہنے گئے بجلی کا ذکر بار بار کرتے تھے میں کروں گا ہر پارٹی نے کہا تین سو یونٹ فری بی بس پارٹی نے کہا نون لیگ نے کہا ایک نوے بھی آگئے نے وہ آئی پی پی آ لے انہوں نے بھی کیا تین سو یونٹ ان کا بھی ایک صدر یہاں بیٹھا ہوتا ہے اس نے بھی کہا تین سو سر آپ یہ دیکھیں مزاق ہے کہ بجلی کے حالیہ بلوں میں جو پروٹیکٹک کیٹیگری اور نون پروٹیکٹک کیٹیگری کا فرق سمجھیں کہ دو سو یونٹ کا بل ہے تین ہزار تیراسی روپے اس سے سننے والی بات ہے دو سو یونٹ کا بل ہے تین ہزار تیراسی روپے دو سو ایک یونٹ کا بل ہے آٹھ ہزار ایک سو چوون روپے صرف ایک یونٹ سے اضافی یونٹ جو ایک بنا وہ پانچ ہزار اکتر روپے مطلب دو سو یونٹ سے اوپر ایک یونٹ کا بل پانچ ہزار اکتر آ سکتا ہے اس غریب دیکھیں اس کا نوٹس کون لیگسہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ اگلے چھے ماہ تک اس کو مسلسل دیتے رہیں تو آپ کو وہ ایک یونٹ پڑتا ہے تیس ہزار روپے کا ایک ہی کر رہے ہو تو اسی عوام نال تیس سو یونٹ فری دینے والے ایک یونٹ کا چھے مہینے میں تیس ہزار روپے آپ وصول کر رہے ہیں پھر تو اسی حسانوں کہندے ہو کہ جناب آپ بجٹ پر بات نہیں کرتے بجٹ پر تو بات کرنے والی ہے نہیں آپ نے تو کبھانا نکال کے رکھ دیا ہے لوگوں کا پھر آپ کہتے ہیں کہ ٹیکس جو ہے اسی کو ٹیکس کیا جا رہا ہے ٹیکس جو ہے اسی کو ٹیکس کیا جا رہا ہے ٹیکس بیس جو ہے آپ اس کو ایکسپینڈ کرنے کی بجائے نیٹ کو ایکسپینڈ کرنے کی بجائے وہ جو بیس ہے اسی کو ٹیپن کرتے جا رہے ہیں آپ کا جو فیننس منسٹر تھا وہ اس دن بات کر رہا تھا ٹرانزشن کی کہ جی وہ جو آپ کی کنزمشن سینٹرک ہے اس سے آپ نے جانا ہے انویسمنٹ سینٹرک کیسے ایکسپلین کرو نا ایکنومک سرمے میں تو نہیں لکھا ہوا تم نے بھی گفتگو نہیں کی کیسے جانا ہے صرف کہانیاں سنانی ہیں بل آپ ملک سوڑ کے چلے گئے آپ ہالنڈ کے شہر ہی بن گئے اتنوں اگلیاں تو انہوں سبت جھنڈا میں کھایا گھڑنی دی ہوتا ہے تو سی باپس آ کے دوڑ کے اور آپ اب ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ نے کیسے رات و رات وہ جو کنزمشن ہے اس کو آپ نے انویسمنٹ کی طرف لے کے جانا ہے تو کیا بات کرے سر اس میں تو ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ اس میں بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے میں صرف دوسری بات کرنا چاہتا ہوں ہمارے لیڈر کے اوپر دوستوں نے بات کی ہے لمبی چوڑی بات نہیں کرتا مجھے صرف یہ بتائیں کوئی ایک پارٹی اس ایوان میں موجود ہے کسی ایک پارٹی کے ایسا لیڈر ہے جو خود جیل میں ہو اس کے امیدوار روپوش ہو یا اشتہاری ہو ابھی ہمارے بلال اجاز کے پر اس نے کہاڑ تالیس پرچے ہیں حلقوں میں نہ جا سکیں صرف لیڈر کی تقریر پہ نہ لیڈر کا جلسہ نہ امیدوار کا جلسہ نہ کوئی کیمپین نہ کوئی فوٹو نہ کوئی بینر نہ کوئی پوسٹر میں دیکھنا چاہتا ہوں کسی کا مو کسی لیڈر کا یہاں پہ بیٹھے ہوئے کہ ایسے ایسی پارٹی ایسا لیڈر جس کی تصویر کے اوپر بغیر امیدوار دیکھیں لوگوں نے لکھوں ووٹ دے دیا ہے اور آپ بات کرتے ہیں عمران خان سے مقابلہ کرنے کی کسی کا مو نہیں ہے اس سے مقابلہ کرنے کی ایک عمران خان بیٹھا جیل میں ہے ساری حکومت نے انگلیتے نے چاہے آجے دن رات چاہے ادھر بیٹھے ہیں چاہے ادھر بیٹھے ہیں عمران خان کے ساتھ میں اگر مجھے موقع دیں سر حکومت کے چند دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے یہی آپ کے دفتر میں ایک بڑے سینئر اور سنجیدہ آدمی جو حکومت کے ہیں انہوں نے کہا اے سسٹم ریپ آپ ہونا لاجی سسٹم ریپ آپ ہونا لگ کی ہونا لاجی پس یہ جو یہ مستی نے جو کیا نا یہ سسٹم ریپ آپ ہو جی میں کہا جو مستی نے کیتا ہے اے میری گارنٹی لے لو سسٹم میں دی تو ریپ آپ کوئی نہیں جا ہونا ہے میں لے کے دے جناب جو تسی نہیں کر رہے نا اے سسٹم ہو دی بجا تو ریپ آپ لیکن ہمیں تو کھٹے لائن لگایا ہوا ہے جیلوں میں رو پوش پرچے تھانے پولیس ابھی ابھی پرسوں ہم نے اعتزاج کیا تو اس میں خود اے فی آر اپنے پہ کروا کیا ہوں ٹھیک ہو گیا سر تو اگر یہ ریپ آپ ہونا ہے جیڑے کم باز سے تو انہوں لیاندہ سی تسی نلائکی تواڑی پہ تسی کو کر نہیں سکے اس وقت ریپ آپ ہونا تھے وزیر بھی بن گئے وزیراعظم بھی بن گئے ڈیلیور ہو کچھ نہیں سکے ساٹھی بھائی تو ریپ آپ نے ہی اونڈ لگا ساٹھی بھائی تو ہونڈا تھے پہلے ہی ہو گیا ہونڈا تو اسی پہ ٹھائی نہ ہوتے یہ تو ریپ آپ ہونا ہے because you failed to ڈیلیور you could not ڈیلیور even جو آپ کے آقا آپ کو لے گا تو اسی انہوں بھی راضی نہیں کر سکے انہوں تو انہوں کہنے بھائی چھوٹی کر دو انہوں وہ آپ موقع دیو دوسرے بھی خوشنے بکھو اے تقریرہ کیسی ہیں کیسی ہوئے آپ دیکھیں ہمارے بھائیوں نے کیسی تقریرہ کی اور وہ اسی لیے کی کہ دیکھیں نا امید نظر آتی ہے جب اپنے ادھر کمروں میں بیٹھ کے ایسے نا امید ہو جائیں اپنی نالائکی کی وجہ سے اپنی نان پر فارمس کی وجہ سے تو میں یہ سمجھ دا ہوں کہ میرا خیال میں سائن خوش نہیں ہوئے ہمتھوڑی مارو اور طرف کاملو ذرا چک کے رکھو تاکہ توڑا معاملہ ٹھیک ہو جائے سر یہ تو میں خان صاحب کے حوالے سے بات کرنا تھا سواد کے اوپر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں جو واقعہ وہاں پہ ہوا حضرت ابو حریر سے روایت ہے نبی پاک نے فرمایا مفہوم ہے کمی بیشی اللہ معاف کرے کہ نبی پاک نے ایک دفعہ صحابہ کو کہا کہ فنا آدمی کو آگ لگا دے کسی سزا پہ فتح خیبر کے موقع پہ اور پھر فوری کہا حضرت ابو حریر سے روایت ہے کہ نہیں واپس کیونکہ رب کا حکم ہے کہ یہ سزا آگ دینے والی جلانے والی یہ رب کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا تو کوئی انسان کھڑا ہو کے خودی جج بن جائے خودی جوری بن جائے اور یہ کر دے چاہے وہ کسی صوبے کے کسی جلے میں یہ واقعہ ہوا ہے اس پہ ہم سب کو اکٹھے ہونا چاہیے ہائلی کنڈیم بل ہے یہ آپ اس کو چھوڑے ہمارے پلے ہی کچھ نہیں یہ پار ہمارے دیتے کہانیاں سے شڑانے ایک دو روپے کے بات صرف یہ ہے کہ ایزا مسلمان ایزا پاکستانی ہمارے پلے کیا رہ جاتا ہے سر ہمیں اس کے اوپر سوچنا پڑے گا اور سنجیدی سے نمبر بنانے کے لیے نہیں کسی نے ریزولیشن پاس کی کسی نے ہمیں اس کے لیے یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا سر درجلوں پندے اس نفرت اس چاہلیت اور اس بہودگی کا جب وہ بن چکے ہیں کہ کوئی فیصلہ ہی نہیں ہے کوئی تحقیق ہی نہیں ہے کوئی تفتیش ہی نہیں ہے اور آخری بات سر میں آپ سے کرتا چلوں اور وہ بڑی ضروری ہے اور وہ یہی ہے سر کہ ایک term ہے illusion of control میں اس کے اوپر بات کو ختم کروں گا سر illusion of control when people starts over estimating their ability to control even اس میں ادارے اس میں حکمران اس میں وزیر بڑے چودری پہ جی میں اب جب سمجھتے ہیں کہ میں ہر چیز کو control کروں سر state جو ہے نا جو پورا ایک جو state کا جو وہ اس میں organs ہیں vital organs ہیں ہر organ کا اپنا اپنا کام ہے سر اور سب نے بل کے چلنا ہے اگر دل ہے یہ vital organ ہے اگر یہ بڑا ہو جاتا ہے نا سر تو پھر سو بیماریاں ہو جاتی ہیں پھر ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے ہمارے ہاں لوگ چلس ہوتے ہیں آپ کی آنکھیں آپ کی سکن اور آپ کے ناخون آپ کے ٹیشوز آپ کو بتائیں گے سو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جس وقت اعتدارے یا وہ وزیراعظم جن کو بٹھایا جاتا ہے وہ ہی اپنے آپ کو اور estimate کرنے لگ جاتے ہیں اور پھر چھویں مہینے پتا لگتا ہے کہ ہم سے چیزیں control نہیں ہو رہی ہیں تو اس کے بعد دیکھیں جب hyper activity ہوتی ہے نا سر body کے اندر شکریہ ہم wind up کرے میں سر میں سر مقارنہ کہ اگر کوئی ادارہ اپنے اصل سائز سے بڑھ کے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ میں شاید زیادہ تیز چل رہا ہوں یا میرا سائز بڑا ہو گیا ہے تو میں سب کو control کر رہا ہوں نہیں وہ سارے جسم کا ساتھ دیتا ہے تو state میں بھی اگر ہر organ اپنا کام کرے گا تو چلے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک organ خراب ہو جائے گا پورے جسم اور پوری state کا سر لے علاج ہونا چاہیے ہم علاج کیے بغیر نئی حکومت انسٹال کروالے اور اس کے بعد یہ ہی ہوتا ہے پھر یہ سسٹم وائنڈ اپ ہونا سسٹم وائنڈ اپ ہوگا کیوں ہمارے لیے نہیں ہوگا سارے گھر جاؤ گے کھلے پہنگے سانو دے پہی رہنے تو اسی بھی لائنیج لگ جاؤ گے یہاں پہ ہمارے ایک بھائی نے کہا کوئی بچوں کا رونا رو رہا ہے کوئی اس کا رونا مجھے افسوس ہے میں نے اسی ہال میں سن دوہزار دو سے انہی کی پارٹی کے لوگوں کو بچوں کا عورتوں کا وہ بیپلز پارٹی شکریہ شکریہ شیخ صاحب کا مائک ہوئی یہ سارے رونے دھونے میں نے سنے ایزا کلیگ میرے خیال میں اگر کوئی کلیگ اپنی ایشو یا کوئی ایسا ڈسکرٹ کرتا ہے یہاں پہ تو کوئی کٹسی ہونی چاہیے یہ اتنی خوش آمد میں بندہ اتنا آگے نہ چلا جائے یہ بندہ کہے اگر وہ مجبور ہو گیا یہاں پہ ایک بات بتانے پہ تو ہم مزاق بنا لیں ایک دو دن کی خوش آمد ہے اپنے کسی لیڈر پہ کر لیں گے بات ہے جیسے تو انہوں کھلے پہنگے پھر ہم سیکھی کریں گے آخری جملہ کہتا ہوں سر ہر کوئی کہتا ہے اور یہاں ابھی ایک اور میمبر نے کہا کہ کون کون لے کے آیا طالبان میں نے نہیں پتا تو اسی اکمت تو سیدہ چلو کون لے گیا شکریہ